سب سے پہلے ہمیں اس طرح کٹ کرنی ہے اس کو ہم نے فور فولڈ کر دیا یہ ہم نے لیے دو میٹر یہاں سے اس کی چوڑائی ہم نے لیے ساردہ سنچ اور یہاں سے اس کی لیندھ لیے سارے چودہ انچ اور یہاں سے سالڈر ہم نے لیے سکس انچ یہاں سے بھی سکس انچ یہاں سے ہم لے رہے ہیں سارے چار انچ اور اس کی لمبائی ہوگی سارے تین انچ اور یہاں سے سارے چار انچ ہم بیک پارٹس کی نیک ڈیزائن کر رہے ہیں اگر آپ کو پرنٹ پارٹ کی ڈیزائن چاہیے تو ڈسکرنسن میں لکھ دی ہوئی ہے آپ اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو سیف دے دیئے آرمال پر آپ کو جیسا ڈیزائن پسند ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لیں گے سارے نو انچ اور نیجے سے لیں گے آٹھ انچ یہاں سے سلائن کو ملا لیں گے اب اسے کٹ کر لیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہے چینل کو سسکرائب بیل آئکون کو پریس کرنا نہ ہو لیں اسے کیا ہوگا کہ ہمارے سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کرنے پر اس طرح سے اپن کر لیں گے اور فرنٹ کے پارٹس کو الگ کر لیں گے پھر بیک کے پارٹس کو اس سیب میں کٹ کر لیں گے اب اس طرح میں اٹیج کرنے کے لئے ہم نے نیٹ لے لیے یہ دیکھیں ایسے ہم سارٹنگ میٹل لیے ہوئے اس طرح سمار نیٹ ہے اسے اپن کر لیں گے اس طرح سے اٹھا کرنے کے بعد اس کو اس پر بیٹھا لیں گے لیٹ اٹھا رہنا چاہیے اور اس پر کو فرن کا پارٹس اور بیک کا پارٹس دونوں پارٹس کو اس طرح سے رکھتیں گے اور اس کی سائز کی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سمارے بیٹھا لینا ہوگا اب اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ کر لی ہے یہ بیک سائٹ ہے یہ نیٹ ہمارا اُلٹا ہے یہ ہم نے اُلٹا بیٹھایا تھا اور اوپر میں ہاپ پینچ کر کے اس طرح سے چوک سے مارکنگ کر دے رہے ہیں یہاں پر سلائی کر دینی ہوگی یہاں پر دیکھیں یہاں پر سلائی ہو گئی ہے اب یہاں پر چھوچوڑی گٹس لگا دینی ہوگے گٹس لگانے بعد اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد یہاں پر ٹاپ شٹیش لگا دیں گے گلے پر اب اس کے بعد ہم ٹاپ کے نیچے کے پارٹس کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فولڈ 8 فولڈ کی ہوئی ہے یہ ہم نے نیٹ کے بھی سائے 3 میٹر لگے اور ہاپ انچ اوپر کے پارٹس میں لگے اور 3 میٹر نیچے میں لگیں گے 8 فولڈ کیا ہوا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پیپر لینا ہوگا پیپر کے ذات سے آپ کو بتا دیتے ہیں 1 فولڈ 2 فولڈ 3 فولڈ اس طرح سے آپ فولڈ کریں گے تو آپ کا 8 فولڈ ہو جائے گا اس کے بعد کورنر میں اس طرح سے کورنر سے آپ کو جتنی لیندھ چاہیے اسی کے کورڈنگ اس طرح سے آپ ماب کر لیں گے اس کی لیندھ ہم رکھ رہے ہیں 19 انچ کورنر پر اس طرح سے رکھ کر یہاں پر مابکنگ کرنا ہوگا یہاں سے 19 انچ ہم نے چوک سے ماب کر دیا اب اس طرح سے لے جاتے ہوئے میں سرکل بنا دینا ہوگا بان سائٹ بان سائٹ آپ کو بان سائلو کورنر میں آپ کو رکھتے ہوئے کٹ کر لیے ہوگی بائی کھپ ڑھ تک بایم اب یہاں سے یہاں تا اس کو کٹ کر لیں گے اب اسے کٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہمارے ایڈی ہوگا ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم دو دو انچ پر مارکن کریں گے یہاں سے دو انچ لیں گے یہاں سے بھی دو انچ بیچ میں رکھتے ہوئے ایک سرکل بنا لینا ہوگا اسے بس سے کٹ کر لیں گے اب اسے اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈبل لیئر کا ہمارا ریڈی ہوگا ہے نیٹ کا پیس یہ ڈبل لیئر ہے اب یہ دیکھیں جو ہم نے کٹ کی ہے نیٹ کا پیس یہ دیکھیں اندر کی طرف دونوں سیدھا ہے اور اوپر کی طرف اُلٹا ہے یہ ہمارا نیٹ کا پیس اب اسے بیچ سے دونوں ایک ساتھ نیٹ کے پیس کو بیچ سے کٹ کر دیں گے کٹ کر کے الگ کر دیا اب اسے یہاں سے یہاں سے یہاں تک سلائے کر دیں گے یہ ہم نے سلائے کر دیا یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طرح پیس پکڑیں گے اب اس کو اس طرح سے بیچ سے پکڑیں گے اور یہاں پر فولڈنگ کر دیں گے پھر اسے ہمیں ابھی ہم سیدھا نہیں کرنا ہے اس طرح اس کو پھیلا کر پھر اسے رکھ دیں گے اب اس طرح سے رکھنے کے بعد جو ہم نے لیندھ لی ہوئی تھی 19 انچ یہاں سے تین انچ گھٹا دیں گے گھٹاتے ہوئے اس طرح سے جو ہمارے سرکل ریڈی ہوا ہے نیٹ کا پیس اس کو پورا آدھا ڈاؤن کر دینا ہے بس آدھا ڈاؤن کرنا ہے اس پیسے ڈاؤن کرتے ہوئے لے کے جائیں گے اب اسے کٹ کر لیں گے یہاں سے پورا یہاں تک موسیقی 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 ہوں گا اور جو ڈان ہمیں نہیں کیا تو وہ پیچھے سائٹ میں رائے گا اس کے اندر کا اب اسطر کٹ کر لیں گے یہ ہم نے اسطر لی ہوئی ہے دو میٹر سے اسطر لی ہوئی ہے اوپر کے طرح ہم نے ہاپ میٹر لگا دے اور ڈیو میٹر نیچ کے طرح یہاں سے دیکھیں کورنک سائٹ میں اس طرح سے رکھیں گے یہاں اس کے لیند ہم نے رکھی ہے سولہ انچ جو ہم نے نیٹ کا پیس کے جو لیند رکھی اسے دو تین انچ کم لینی ہوگی اسطر اور اسے چار فولڈ کر کے ہم نے اس طرح سے کٹ کرنا ہوگا فور فولڈ ہم نے نیٹ کو پیس کے کٹ کیا تھا پر اسطر کو چار فولڈ کر کے کٹ کرنا ہوگا بان سائٹ اپنے سائٹ میں رکھیں گے اس طرح سے کورنر میں ٹیپ کو رکھتے ہوئے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے اس طرح سے سرکل بنا لیں گے اب اسے کٹ کر لیتے ہیں اب اسے پورا کٹ کر لیں گے پورا کٹ کرنے بعد اب کورنر میں یہاں سے ہم لیں گے چار انچ نیٹ میں ہم نے دو دو انچ کر کے کٹ کی تھی کیکہ وہ آٹھ فولڈ تھی پر اس میں چار انچ لے رہے گی کہ یہ چار فولڈ ہے اس طرح سے کورنر میں رکھتے ہوئے چار انچ پر مارکن کریں گے اور اسے کٹ کر لیں گے اب اسے واپن کر لیں گے یہ دیکھیں اس پر ہمارا اسطر ہے اب اسے بھی دو انچ کر کے اسے بھی ڈان کرنا پڑے گا یہاں جو ہمارے ہے سولہ انچ پر یہاں سم لیں گے چودہ انچ یہاں سے ایسے لے جاتے ہوئے پر آدھا سرکل کو کٹ کرنا ہوگا اس طرح سے آدھا سرکل کو کٹ کر لیں گے اب اسے کٹ کرنے کے بعد بیچ سے اس طرح سے پکڑیں گے اور اسے اپن کر لیں گے یہ دیکھیں سامنے طرف ڈاؤن ہوگا اور پیچھے طرف جو ہم نے کٹنے کی وہ وہاں پر ہوگا اب اس طرح سے اس کو آپن کر لیں گے اور نیٹ کے پیس جو ہم نے کٹ کی تھی سیدھا کر کے اس طرح اس کو پھرہ بیچ میں رکھنا ہوگا نیٹ کے پیس کو رکھنے سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جو ہمارے ڈاؤن جہاں پر ہے اس سائٹ میں ہی نیٹ کے پیس کو ڈاؤن اسے جگہ پر رکھنا ہوگا یہ دیکھیں جہاں پر ڈاؤن ہے وہیں پر ہم نے نیٹ کے پیس کو بھی رکھنا ہوگا پورے سیدھے میں گول اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر بیچ میں سلائی مار دیں گے تب سے پہلے بیچ میں گول ہمیں سلائی مار دینے ہوگی تاکہ یہ جوائنٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اسطر میں نیچے کی طرف ڈاؤن فولڈ کر دیا تھا نیٹ میں بھی ایسے آپ کو ڈاؤن فولڈ کرنا ہے یہ بیچ میں ہم نے سلائی مار دیئے یہ سوپن کر یہ دیکھیں سامنے سارے ڈاؤن ہے اور پیچھے کی طرف ڈاؤن ہے یہ ہمارے اوپر کا پارٹس ہے یہ دیکھیں سامنے کی طرف ہم نے جو ڈیجائن کی ہوئی ہے اس کے لکھ ہم نے ڈال دی گئے اب آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سائٹ ہے اب اس طرح سے ہمیں یہ سالل جوائنٹ کر دینا ہو یہ دیکھیں سالل جوائنٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ اسے سلیپ بھی اٹیج کر دیں گے سلیپ اٹیج کرنے کے بعد اس طرف ہمیں فٹنگ کر دینا ہوگا یہ دیکھیں ہمیں فٹنگ کر کے ریڈی ہو گیا اب اس میں نیچے کے پارٹس کو اس طرح سے جوائنٹ کریں گے سامنے کے طرف ڈاؤن ہوگا اور پیچھے کے طرف ڈاؤن ہوگا پیچھے کے طرف ڈاؤن ہوگا اس سے پہلے سب سے پہلے اس کو نیچے کے پارٹس کو کھلٹا کریں گے پیسکر یہاں پہ پڑے ساپنچ کر کے سلائی مار دینا ہوگا ڈاؤن 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 ہوگا موسیقی